وضو کے بچت پانی سے استنجے کی جگہ پر کپڑے باہر مجھے نہیں سمجھ جائی ایک چلو پانی مارا جائے ہاں وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو پشاب کے قطروں کا وہم ہے تو فوقہاں نے رکھا ہے کہ وضو کے بعد تم اپنے آگے پانی کے چھٹے مار ڈالو کپڑے پہ تاکہ وہم یہ رہے کہ وہ تو وہی یار وہ پانی ہے جو میں نے مارا تھا پشاب کا تھوڑا ہے تاکہ تمہارا وہ وہم ختم ہو جائے بلیڈ سے موچھیں صاف کریں بالکل نہیں کینچی سے کھٹوائیں حضور کا حکم ہے اعف اللہا و قص الشوارب داڑی بڑھاؤ اور موچھیں کھٹاؤ آج گل دا ما شاء اللہ داڑی بھی چٹ اور موچھیں بھی چٹ آہ ما شاء اللہ پتہ نہیں لگتا ہے یا عورت ہے یا مرد ہے نہیں تمہارے ملک میں عورت کی داڑی ہوتی ہے یہ جو داڑی بھنڈاتی ہیں یہ عورتوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا مردوں میں حالانکہ مرد کی علامت ہی داڑی ہے زیند الرجال اللہا عربوں کا علماء کا محاورہ ہے مرد کی زیند داڑی ہے و زیند الجبال اللہا اور پہاڑوں کی زیند سبزہ ہے و زیند النساء الحیاء عورت کی زیند حیاء ہے عورت کی زیند میک اپ میں نہیں ہے اس کی مارڈلنگ میں نہیں ہے اس کی زیند حیاء میں ہے جتنا حیاء زیادہ ہوگا اتنا جبال زیادہ ہوگا اور جو ماہ ہر وقت مو کھول کے پھرتی رہیں گی وہ چوسے ہوئے عام کی طرح ختم ہو جائیں گی ان کا نور ہی نہیں رہتا اس کے طرح تازگی بھی نہیں رہتی چہرے کے اندر دیکھا نہیں اللہ والے کیسے کپڑھ ڈال کر رکھتے ہیں کہ نظر ہی نہ پڑے کسی پہ اس لیے پھر ان کی نظر میں اثر ہوتا تم چوبیس گنڈے لوگوں یہ عورتیں دیکھتے رہتا اثر کیا ہوگا انشاءاللہ حج یہیں چھوڑ کے جاؤ گے